مووی کی شروعات میں سب سے پہلے ہمیں ایک پرانی کہانی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک رومن کا راجہ تھا جو کہ ایجپٹ کی رانی کو کافی پسند کرتا تھا تو پھر اس راجہ نے ایجپٹ کی رانی کو خوش کرنے کے لیے اس کے جہمدین کے موقع پر اس کے لیے تین سونے کے انڈے منائے جو کی بہتی قیمتی تھے رانی ان انڈوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے دھرے دھرے سمیں بیٹھتا ہے اور یہ بات لوگوں کو جھوٹے لگنے لگتی ہے اور ساتھ ہی میں یہ تینے انڈے کھو جاتے ہیں کافی سالوات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جمین کے اندر سے اس میں سے دو انڈے ملتے ہیں تو یہ دیکھ کر لوگ پھر اس پہ بشواش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انڈے سچ میں ہی تھے اور پھر باقی لوگ تیسرے انڈے کو خوشنا شروع کر دیتے ہیں لیکن تیسرا انڈہ کسی کو بھی نہیں ملتا اور یہ ایک رہی سے بنا رہا جاتا ہے تب مووی ابھی پریزنٹ میں آتی ہے پریزنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں انڈے سہی سلامت ہوتے ہیں ایک انڈہ تو اس میں سے ایک میوزم میں رکھا ہوتا ہے اور ایک انڈہ نیلائی میں بکو چکا تھا جو کہ ایک امیر آدمی نے قرید لیا تھا پر جو تیسرا انڈہ ہے اس کے بار میں ابھی تک کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ایک بار پولیس کو خور ملتی ہے کہ جو انڈہ میوزم میں پڑا ہے وہ ابھی چوری ہونے والا ہے اور اس انڈے کو چوری کرنے کے لیے دنیا کا سب سے فیمس شور لونڈ بوت آنے والا ہے تو پھر گوارمنٹ اس میوزم کو ایک سیکیورٹی پروائیڈ کراتی ہے جس میں ایک انسپیکٹر داس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ایف وی ای ایجنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ہٹلی تو پھر انسپیکٹر داس میوزم کے اس منیجر کو کہتی ہے کہ سارے کے سارے گیٹ بند کر دی جائے پر وہ منیجر ایسا نہیں کرتا پھر تھوڑی دیرواز انسپیکٹر داس اور جون ہٹلی دونوں انڈے کے پاس جاتے ہیں انڈہ ابھی تک سیف تھا پھر جون ہٹلی اس انڈے کو دھیان سے دیکھتا ہے اسے شک ہو جاتا ہے کہ انڈہ اب چوری ہو چکا ہے تو فجر گنجا تھرمیل سکیننگ سے انڈے کو سکین کرتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انڈہ نکلی ہے اور اصلی انڈہ چوری ہو چکا ہے تب ہی ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جہاں پہ کھڑے ہوکے کوڑنگ پی رہا تھا تب ہی جہاں گنجو بھائی اس سے کوڑنگ لے لیتا ہے اور وہ اس کوڑنگ کو انڈے کے اوپر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے انڈہ پیکھلنا شروع ہو جاتا ہے دراصل ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ لونوں بوتھ نے اس انڈے کو پہلی چورا لیا تھا اور اس کی جگہ پہ نکلی انڈہ رکھ دیا تھا تب ہی انسپیکٹر داس پوری ٹیم کو الیٹ کرتی ہے پھر پھر بھی لونوں بوتھ اس انڈے کو لے کر اس میزم سے باہر چلا جاتا ہے جون ہٹلی بھی اس کا کافی پیچھا کرتا ہے پر وہ اس سے چکمہ دے کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے لونوں بوتھ اس انڈے کو لے کر اپنے گھر پہ جاتا ہے اس کا گھر ایک آئیلینڈ پہ تھا جیسے یہ بوتھ اپنے گھر میں انٹری کرتا ہے سامنے جون ہٹلی بیٹھا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کافی ساری پولیس آفسر بھی تھے تو بوتھ جون کو دے کر کافی حران ہو جاتا ہے آخر یہ کیسے ہو گیا تو پولیس والے اسے پکڑ کر ساتھ میں لے جاتے ہیں تو پھر انسپیکٹر داس اس انڈے کو جون کی گاڑی کے پیچھے رکھ دیتی ہے تو جون گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آگے چلا جاتا ہے تب ہی ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اڈرس میں ایک لڑکی وہاں پہ آتی ہے وہ اصلی انڈے کے ساتھ نکلی انڈے کے ایک چینج کر دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی آتی ہے تب جون کو جہاں پہ شک ہوتا ہے وہ انڈے کو دیکھنے کے لیے پیچھے آتا ہے اسے پیچھے کچھ بھی نہیں ملتا اسے سب ٹھیک ٹھیک لگتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی آتے ہیں جب جہاں گاڑی جہاں سے چلی آتی ہے تب ہی ہم اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس ایٹم کا نام ہے بشپ یہ بھی لوڑنو بوتھ کی طرح ایک فیمس چور ہے تو پھر اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جون ہٹلی ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور یہ اگلے دن فلیٹ سے اپنی شہر جانے والا تھا تب ہی پھر اس بار میں انٹری ہوتی ہے انسپیکٹر داس کی وہ جون ہٹلی کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس ایک بیگ تھا وہ اس بیگ میں سے وہی انڈے کو نکالتی ہے اور اس انڈے کو نیچے گرا دیتی ہے نیچے گرتے ہی انڈا ٹوڑ جاتا ہے مطلب یہ انڈا نکلی تھا اور یہ دیکھیں جون ہٹلی کافی حران ہو جاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ لوڑنو بوتھ نے ایک بار پھر سے ان لوگوں کو چکمہ دے دیا اور ان لوگوں کو مرگ بنا دیا پرتبی جہاں پہ انسپیکٹر داس کہتی کہ یہ سب تم نے کیا ہے انڈا تم نے ہی چوری کروایا ہے کیونکہ جس دن انڈا چوری ہوا اسی دن تمہارے اکاؤنٹ میں ستر لاکھ رویٹ ٹرانسپر ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے جون ہٹلی انسپیکٹر داس کے شک کے دہرے میں آ جاتا ہے انسپیکٹر داس اسے ارسٹ کر لیتی ہے اور اسے رشیہ کے سب سے خطرناک جیل میں بھیج دیتی ہے اور اس جیل سے آج تک کوئی بھی مجرم جہاں سے بھاگ نہیں پایا جون کو یہاں پر ایک لاکھ میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہی بھی ہوتا ہے لونن بوتھ جون ہٹلی کو لونن بوتھ بالکل بھی پسند نہیں تو جون ہٹلی اسے دیکھ کے سوچنے لگتا ہے کہ مجھے شاید اس نے ہی فسایا ہوگا تو بوتھ اسے کہتا ہے کہ تجھے میں نے نہیں فسایا فیلکہ تمہیں فسایا ہے بشپ نے کیونکہ بشپ بھی کافی دنوں سے اس انڈے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس نے اپنی پلیننگ سے ہم دونوں کو راستے کے بیچ سے ہٹا دیا تاکہ وہ اکیل ہی انڈے دھون سکے تو کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ دونوں کھانا کھا رہے تھے تو جون ہٹلی بوتھ سے پوچھتا ہے کہ سبی لوگ اس انڈے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں تبی بوتھ اسے سمجھاتا ہے کہ ان انڈوں کے قیمت کافی زیادہ ہے بوتھ بتاتا ہے کہ ایجپٹ میں ایک بلینر آدمی ہے اور اس کی لڑکی کی شادی ہے جو بھی انسان ان تینوں انڈے کو ایک ساتھ اس کی لڑکی کو گفت کرے گا تو وہ بلینر اس آدمی کو مو مانگی قیمت دے گا اسی کے چلتے بھاکی سبی لوگ ان تینوں انڈے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں جہاں پہ جون ہٹلی اور بوتھ کی آفز میں بحث ہو جاتی ہے تو بوتھ کھڑا ہو کے سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ ایک پولیس والا ہے اور سبھی قیدی کسی بھی پولیس والا کو پسند نہیں کرتے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں پہ آتا ہے وہ جون ہٹلی سے جھگڑا کرنے لگتا ہے اور اسے کافی مارتا ہے اور لڑائی ہونے کے کارنم وہاں پہ کافی شور ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اور بھی پولیس آ جاتی ہے پولیس والے بوتھ اور جون کو لے کر ایک کمرے میں چلے آتے ہیں اور کمرہ پیچھے سے بند کر دیتے ہیں اور اسی روم کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہے بشپ یہ وہی ایٹم ہے جس نے پہلے انڈے کو چرائے تھا اور اسی لڑکی نے ان دونوں کو فسایا تھا اور بشپ نے ہی جون کے کھاتے میں ستر لاکھ روپے ڈالے تھے تو جہاں پہ بشپ بوتھ کو ایک آفر دیتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ مل کر کام کرے گا تو وہ اسے دس پسند حصہ دے گی وہ بوتھ کو آفر اس لے دیتی ہے کیونکہ بوتھ کوئی اکیلے کو پتا ہے کہ وہ تیسرا انڈہ کہاں پہ ہے پر بوتھ اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ وہ اکیلہ ہی یہ کام کرنا جاتا ہے تو بشپ یہ آفر دے کے یہاں سے چلی جاتی ہے پولیس والے ان دونوں کو پکڑ کر ان کا لاکھر میں ڈال دیتے ہیں بوتھ جہاں سے نکلنے کی پلانگ بنانے لگتا ہے کیونکہ اسے بشپ سے پہلے وہ انڈہ چوری کرنا تھا تو جون ہٹلی بھی بوتھ سے ہیلپ مانگنے لگتا ہے کیونکہ اسے بھی یہاں سے باہر نکلنا تھا اور اسے اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنی تھی تو دونوں ملکر یہاں پہ پلانگ بناتے ہیں اور پولیس والے کو چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بشپ نے لندر میں ایک سکرورٹی آفسر کو قید کر رکھا ہے وہ اس کے کمپوٹر کو ہیک کر لیتی ہے اور اس کے کمپوٹر کے مادیم سے وہ انسپیکٹر داس کو انفارم کر دیتی ہے کہ لوڑوں نے بوتھ اور جون ہٹلی جیل سے بھاگ چکے ہیں اور یہ خور سنتے ہی انسپیکٹر داس الارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دوسرا انڈا دیکھتے ہیں وہ کسی امیر آدمی کے گھر پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ پارٹی ہو رہی ہوتی ہے بوتھ انڈا چوری کرنے سے پہلے وہ سارے اس کے سکرورٹی سسٹم کو جون ہٹلی کو بتاتا ہے کیونکہ اگر یہ دونوں آدمی وہاں پہ پکڑ گئے تو وہ آدمی ان دونوں کو جندہ مار دے گا کافی ساری پراننگ کرنے کے بعد یہ دونوں اس آدمی کے پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں تو اس پارٹی میں جون کو بشپ بھی دکھ جاتی ہے وہ اسے اگنور کر کے اپنے پراننگ کے مطابق آگے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ دونوں سکرورٹی کو کرے کر کے اس روح میں گھوز جاتے ہیں جہاں پہ وہ دوسرا انڈا رکھا ہوا تھا یہ دونوں اس انڈے کو دیکھ کے کافی خوج ہوتے ہیں اور اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی جہاں پہ انٹری ہوتی ہے بشپ کی وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے بشپ کو دیکھ کے جون ہٹلی اسے اریشٹ کرنے کے بات کرتا ہے وہ اسے اریشٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور لولنو بوت اس انڈے کو لینے کے لیے تو بشپ یہاں پہ اس انڈے کو پرٹیکٹ کرتی ہے اور اس انڈے کو بچانے کے لیے ان دونوں سے فیڈ کرتی ہے بشپ یہاں پہ ان دونوں کو اکیل ہی بھاری پڑتی ہے تو کچھ دیر بعد بشپ ان دونوں کو ہتگڑی سے بان دیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی گوزا ہے اور اس انڈے کو کوئی چڑھانے والا ہے وہ اپنے آدمی کو لے کے اس روم میں چلا جاتا ہے وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہ تینوں لوگ آفس میں لڑ رہے تھے وہ تینوں کو گن پرنٹ پہ لے لیتا ہے بوت اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا الگام بشپ پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ انڈہ چڑھانے آئی تھی تو جہاں امیر آدمی بشپ کی اور بڑھنے لگتا ہے وہ اس سے دیکھ کے ہسنے لگتا ہے تو بشپ بھی ہستے ہستے اسے انڈہ واپس کر دیتی ہے جہاں پہ بشپ نے پہلے ہی ڈبل اکراؤس کیا ہوا تھا اس نے پہلے اس آدمی سے انڈے کی ڈیل کر لی تھی اس لئے بشپ جہاں پہ بچ جاتی ہے اور وہ آدمی ان دونوں کو بیوش کر کے بندی بنا لیتا ہے جب ان دونوں کو ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بندے ہوتے ہیں وہ دونوں اپنے آپ کو چھوڑانے کی کافی کوشش کرتے ہیں پر یہ دونوں چھوڑا نہیں پاتے تب ہی وہاں پہ بشپ اور وہ آدمی آتے ہیں بشپ ان دونوں کو کافی ٹورٹر کرتی ہے تاکہ بوث انہیں اس تیسری انڈے کے بارے ہی بتا سکے کیونکہ پوری دنیا میں بوث ہی تھا جو اس تیسری انڈے کے بارے میں جانتا تھا تو بوث جہاں پہ اور جارہ ٹورٹر نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بشپ کو ساری سچا ہی بتا دیتا ہے جو تیسرا انڈہ ہے وہ ایک ایجپٹ میں ہے اور آج تک اس انڈے کو کسی نہیں دیکھتا تیسری انڈے کے بارے میں پتا چلتے ہی بشپ اس آدمی کو بیوش کر دیتی ہے اور اس کا دوسرا انڈہ چھوڑا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب بشپ کے پاس دو انڈے ہو چکتے اور تیسری انڈے کی اس کو تلاش ہے جانا اور بوث دونوں کیسے نہ کیسے کر کے وہاں سے چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ آدمی اپنی گن اٹھا کے ان دونوں کو فالو کرنے لگتا ہے اور یہ دونوں اپنی جانا بچا کر بھاگ رہے تھے ان دونوں کو ایک درواجہ ملتا ہے یہ اس درواجہ سے جاتے وہ ایک رنگ کے اوپر نکلتے ہیں اور یہ رنگ ایک بل فیٹ کی رنگ تھی بل ان دونوں کو ماننے کے لیے ان کا پیچھا کرتا ہے پر یہ دونوں یہاں سے جانا بچا کر پوچھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس تیسری انڈے کا کھوڑنے کے لیے یہ دونوں ٹرین میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں تو بوت یہاں پہ جان کو بتاتا ہے کہ میں نے پہلے جو بھی شپ کو بتایا وہ ساری غلط انفرومیشن ہے دراصل ایجپٹ میں کوئی بھی انڈہ نہیں ہے یہ بات سنتے ہی جان ہٹلی کافی گسی میں آ جاتا ہے اور وہ اسے ٹرین سے باہر لٹکا دیتا ہے اور وہ اسے تیسری انڈے کی اصلیت پوچھتا ہے تو بوت اسے سچ بتانے کے لیے مان جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ورلڈ وار کے دوران ہٹل کا ایک ساتھی تھا وہ شپ میں کافی سارا سمان لے کے باہر نکلا تھا اور اسی شپ میں وہ انڈہ بھی تھا اور کسی کو بھی نہیں بتا تھا کہ یہ جہاج کہاں پہ جا رہا ہے لوگوں نے اس کو جہاج اور اس کے سمان کو دھوننے کے کافی کوشش کی پر کسی کو بھی نہیں ملا اس نے اپنے پورے سمان کو ایک بنگر کے نیچے چھپا گیا رکھا تھا اور وہ بنگر آج تک کسی کو بھی نہیں ملا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے پتا بھی اس بنگر کو کھوجنے کے لیے جاتے تھے میرے پتا نے ایک گھڑی خریدی تھی اور یہ گھڑی اس آدمی گی تھی جو اس سمان کو لے گیا تھا میرے پتا اس گھڑی کو کافی زیادہ پیار کرتے تھے لیکن ان کے گجر جانے کے بعد میں ان کے روم میں گیا اور اس گھڑی کو دیکھا میں نے اس گھڑی کو جور سے دیوار کے ساتھ پٹک دی اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گی لیکن جب اس گھڑی کو میں نے پھر سے دھیان سے دیکھا تو اس گھڑی کے اوپر اس بنگر کی لوکیشن دکھائی گی تھی وہ بنگر کہاں پہ ہے وہ سارے کے سارے کارڈنیٹر اس کے اوپر چھاپ ہوئے تھے وہ بنگر ارجنٹینہ کے جنگلوں میں تھی یہ دونوں ارجنٹینہ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اس بنگر کو کھوجنے کے لیے اور بہت خوجنے کے بعد آخری کار وہ بنگر ان لوگوں کو مل ہی جاتا ہے اور وہ بنگر کے اندر چلے جاتے ہیں بنگر کے اندر جا کر وہ تیسری انڈے کو خوجنے لگتے ہیں بہت خوجنے کے بعد آخری کار وہ انڈا اسے مل ہی جاتا ہے بودھ اس انڈے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے لیکن تبیہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ انٹری ہوتی ہے بشپی وہ بھی اس کو فولو کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ جاتی ہے وہ اسے گنپرٹ پہ لے لیتی ہے اور اسے انڈا مانگتی ہیں یہ تینوں آفس میں ایک دوسرے سے بات کری رہے ہوتے ہیں تیوی ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر داس بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اپنی ساتھیوں کے ساتھ پولیس آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر فیر کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر بشپ ان دونوں کو کار میں بٹھا کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہیں پولیس والے بھی ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں آفس میں کافی فیرنگ ہوتی ہے آخر کار بشپ بچ پچھا کر یہاں سے نکل ہی جاتی ہے لیکن ان لوگوں کی گاڑی پہاڑ سے نیچے پانی میں گر جاتی ہے پانی میں گرنے کے قارن یہ تینوں بچ جاتے ہیں اور انڈا بھی سیو رہتا ہے بوت انڈے کو لے کر پانی سے باہر آیا جاتا ہے لیکن جون ہٹلی پہلے ہی پانی سے باہر آیا ہوا تھا پھر لاسٹ میں بشپ بھی تیارت ہوئے پانی کی کنارے تک پہنچ جاتی ہے بوت بشپ کو کہتا ہے کہ تیسرا ہنڈا میرے پاس ہے اور تم ہاتھ چکی ہو بوت جون کو بشپ کے پاس بیستا ہے اسے ہتکڑی پہنانے کے لیے جون بشپ کے پاس آتا ہے اور اسے ہتکڑی دکھاتا ہے پھر جون اسے ہتکڑی نہیں پہناتا بلکہ یہ دونوں آفس میں ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں پھر یہ دونوں ملکے بوت پر ہسنے لگتے ہیں دراصل یہ دونوں آفس میں پارٹنر ہیں سٹارٹنگ سے لے کے اب تک یہ ان دونوں کا ہی پلان تھا اب تک جو بھی ہم نے دیکھا جو بھی ہوا یہ ان دونوں کو پلان کا ہی حصہ تھا اور ساتھ ہی جون ہٹلے کوئی اہویے کا ایجنٹ نہیں تھا بوت یہ سبھی پرانی باتیں یاد کرتا ہے اور وہ پوری درکے سے شوق تھا بوت سٹارٹنگ سے ہی ان دونوں کا پلان کو سمجھ نہیں پایا جون اور بشپ دونوں مل کر اسے وہ انڈا لے لیتے ہیں اور اسے وہیں پہ پیٹ کے ساتھ بان کر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر جے دونوں اسی بلینر بیٹی کی شادی میں جاتے ہیں اور جے تینے انڈے گفٹ کر دیتے ہیں اس بات سے خوش ہو کر وہ بلینر ان دونوں کو موما کی قیمت دیتا ہے لیکن تب ہی یہاں پہ اس پارٹی میں پولیس بھی آ جاتی ہے اور وہ اس بلینر آدمی کو اریشٹ کر لیتی ہے دراصل ان دونوں نے یہاں پر بھی ڈبل گیم کھیلا تھا وہ ان سے انام بھی لے لیتے ہیں اور ان کی کمپلیٹ بھی کر دیتے ہیں پولیس آ کے اس بلینر آدمی کو اریشٹ کر لیتی ہے اس بلینر آدمی کو اریشٹ اس لیے کہہ جاتا ہے کیونکہ اس نے گیر قانونی طریقے سے بہتی قیمتی چیزیوں کو کریدا تھا پھر اس کے بعد ہم چھے مینے آگے کا سمجھ دیکھتے ہیں جون اور بیچپ دونوں ایک بوٹ پہ ہوتے ہیں پر اسی بوٹ سے لولن بوٹ بھی نکلتا ہے یہ دونوں بوٹ کو دیکھے ہسنے لگتے ہیں تو بوٹ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ مجھے اس جنگل میں پولیس نے کھوج ریا تھا پولیس مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی تھی پر میں ان کے کاری میں سے نکل کر بھاگ گیا بوٹ ان دونوں کو ایک چوری کرنے کا آفر دیتا ہے پر جون ہٹلی اس آفر کو منع کر دیتا ہے تو بوٹ جہاں پر جون کو ایک وقت اور بھی بتاتا ہے کہ سارے پیسے پولیس نے اس کے خاتے میں سے نکال لیا ہے اور پولیس جلدی جہاں پر بھی پہنچ رہی ہے ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے تو بشف کے پاس جہاں پر اور کوئی چارانی ہوتا وہ جون کو اس کام کو کرنے کے لیے منا لیتی ہے پھر ان دونوں کو بوٹ کی بات ماننی پڑتی ہے بوٹ ان دونوں کو اس چوری کی لگیشن بتاتا ہے پولیس کے آنے سے پہلے ہی بوٹ ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب جہاں پر پولیس آتی ہے تو جہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا اور پھر انسپیکٹر داس ان تینوں کو لیے ایک ریڈر نوٹس جاری کر دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں تینوں اس چوری کی لگیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور یہیں پہ جے مو بھی قتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو جے مو بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں